تلنگانہ پولیس کے سبرہ مہندہ ریڈی نے کی وضاحت کہا ان کو زبردستی طور پر چھٹی پر روانہ کرنے سے متعلق تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی کے الزام میں کوئی سچائی نہیں تلنگانہ سارے ملک میں تیزی سے ترقی کرنے والی ریاست اخترارات اور سٹارٹ اپس کی مکمل حصلہ فضائی سی آر ٹی آئی کے جلاس سے کٹی آر کا خطاب کابینی سب کمیٹی نے آئندہ تعلیم سال سے ریاست کی تمام سرکاری سکولوں میں پہلی تا آٹھ فی جماعت کے لیے انگریزی میڈیا مطارف کرنے کی ریاستی کابینہ سے سفارش کرنے کا کیا فیصلہ تلنگانہ حکومت نے انٹر میڈیٹ سالانہ امتحانات کے شیڈیول میں کی معمولی تبدیلی نئے شیڈیول کے مطابق انٹر سال اول کے بائیس اپریل تا گیارہ مائی تک امتحانات جبکہ تیویس اپریل تا بارہ مائی سیکنڈیر کے امتحانات زونل کمیشنرز انباسٹرہ ڈی سی ای کشن اور جیچ ایم سی مہر گادوال ویجے لکشمی نے دیگر اہدداروں کے ساتھ مشتربات رامنگر میں ایس این ڈی پی نالے کے کاموں کا کیا مہینہ اور اہدداروں کو دی ضروری ہدایت تلنگانہ کے وزیرالہ کے چندر شکھ روک کے مطابق دبل بیٹروم کے مکانات تعمیر کیے جا رہے تاکہ غریب عزت نفس کے ساتھ زندگی گزار سکے اسی کے حصے کے طور پر کنٹانمنٹ حلقے کے اول مارٹ پلی میں چھتیس کروڑ ستیس لاکھ روپے کی لاغت سے تعمیر کی گئے چار سو ارسٹ مکانات کا باقاعدہ افتتہ وزیر تلاصہ رسوہ سیادف کے ایٹی آر سی ایچ ملارڈی اور محمود علی نے کیا ریاستی وزیر سہت و خزانہ حریش رو نے زل نرمل کا کیا دورہ دورے کا آغاز بھینسہ ڈیویجن باسر سرسوتی مندر کے درشن وہ پوجہ سے عمل میں آیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلمنٹ حیدرباد بیرسٹر اسادودی نویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان رکن اسمبلی کاؤسر مویدین کی نگرانی میں حلقے کاروان اور آصف نگر مندل کے استفادہ کنیدگان میں سو کلیانہ لکشمی سکیم کے چیکس کیے گئے تقسیم کمیشنر ٹاسک فورس نورٹ زون کی ٹیم نے ایک ملزم شیخ محمد عظمت اللہ کو کیا گرفتار جس نے آمز ایکٹ کیس میں اپنے بھائی کو غلط طور پر ملوث کرنے کی کی تھی سازش جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے